دوستو لگاتار دس سالوں سے کسی بھی آئی سی سی کی ٹروپی سے دور بھارتی ٹیم کی بادشاہت بھی اب داؤ پر لگی ہے جہاں بھارت کی بادشاہت ختم کرنے کے لیے تیار ہے ستاروں سے سجی اور آسٹریلیا کی ٹیم وائنگلینڈ کی دھرتی پر کنگارو کے اس منصوبے پر پانی فیرنے اور ایک بار پھر سے اپنی بادشاہت قائم کرتی رنگہ لہرانے کو تیار ہے ٹیم انڈیا تو آخر کب کھیلا جائے گا ٹیسٹ کرکٹ کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ کا فائنل مقابلہ کتنے بجے سے ہوگا اس کی شروعات کیا بارش بننے والی ہے اس مقابلے کی ویلن اور کیا رہنے والی ہے دونوں ٹیموں کی پلینگ ایلیون سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو اس مقابلے سے جوڑی ہر ایک اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آنت تک بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو آئی پیل کے رومانچ چک سفر کے ختم ہونے کے بعد بھی کرکٹ پریمیوں کے لیے کرکٹ کا رومانچ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ اب کرکٹ کے سب سے پرانے اور لمبے فارمیٹ کا کھیل شروع ہونے والا ہے جہاں بھارتی کھلاریوں کے بادشاہت کے اوپر ستاروں سے سجی کنگارو ٹیم کی نظر ہے جہاں ان کے یہی کھلاری بھارتی کھلاریوں کے دجیاں اڑانے کو تیار بیٹھے ہیں تو وہیں دوسری اور بھارتی ٹیم بھی پورے جورو سورو سے کنگارو ٹیم کیس چنوٹی کا جواب دینے کے لیے تیاری میں جڑ چکی ہے اور یہی کارن ہے کہ ابھی سے چند گھنٹے کے بعد شروع ہونے والے اس مقابلے میں ہر رومانچ کا دائرہ ختم ہوتا نظر آئے گا لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے لیے چنوٹی اتنی بھی آسان نہیں ہونے والی ہے آپ کو بتا دے کہ آسٹریلیا کا ہر کھلاری نہ صرف شاندار فارم میں چل رہا ہے بلکہ ان کو آسٹریلیا میں کھلنے کا اچھا خاصا انوہو بھی ہے شاید یہی کارن ہے کہ کئی وشششگیوں کو یہ ماننا ہے کہ آسٹریلیا ہی ٹیم بھارت کو چھٹکیوں میں تحس نیس کرنے کا دم رکھتا ہے آپ کو بتا دے والٹس چیمپینشپ کے دوسرے سنسکرن کا فائنل مقابلہ انگلینڈ کی سرجمی پر لندن کے اوول میں کھیلا جانا ہے جو ساتھ جون سے گیارہ جون تک کھیلا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے جہاں بھارت کے والٹس چیمپینشپ میں دوسرا فائنل ہے میں بات کرے آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا پہلی بار ہی والٹس چیمپینشپ کے فائنل تک مہنچنے میں کامیاب ہو پائی ہے ایسے میں بھی بھارتی ٹیم کا جتنا کافی اہم ہونے والا ہے دوستو اب بات کرے موسم کی تو انگلینڈ کے لگاتار بدلتے موسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئی سی سی نے احتیاط کے طور پر فائنل جیسے اتنے اہم میچ کے لیے ایک ریزارڈ ڈی بھی سنشت کیا ہے جو بارہ جون کو رہنے والا ہے یہ اس لیے بھی بہت ضروری تھا کیونکہ اس مقابلے میں بارش زنکٹ کے بادل پیدال کر سکتی ہے کیونکہ انگلینڈ کا موسم کبھی بھی کروڑ بدل سکتا ہے ایسے میں ان چھ دنوں کے ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیموں کے پاس مقابلہ جیتنے کا پورا موقع اپلد رہے گا دوستو بات کریں اس مہا مقابلے کے سمیں کی تو یہ مہا مقابلہ بھارتی سمیں نسار دوپر تین بجے سے کھلا جائے گا جس کا پرسائرن دو بجے سے شروع کر دیا جائے گا اس مقابلے کا آنند آپ ہندوستان میں اپنی ٹیمی سکرین پر اسٹائل سپورٹس کے مادہم سے اٹھا سکتے ہیں دوستو بات کریں اب دونوں ٹیموں کے پلائنگ لیون کی تو انگلینڈ کی پرستیتیوں کے لیے آسٹریلیا کے پاس بہت مجبور ٹیم موجود ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے لیے ابھی سہی چنتائیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں جہاں ہمیں آسٹریلیا کی طرف سے سب سے پہلے آسٹریلیا کی پاری کی شروعات کرنے کے لیے عثمان خواجہ کے ساتھ ڈیویڈ وارنر کی جوڑی نظر آ سکتی ہے یہ دونوں ہی بائیں ہاتھ کے شاندار بلے باج ہیں جو اپنی لے میں دیکھے تو بھارتی ٹیم کو پل بھر میں تحسنیس کر سکتے ہیں تو وہیں مدکرم میں آسٹریلیا کے پاس مارنس لابوشان ایک ٹیوی سائیڈ اور اسٹیو سمنٹ جیسے دنیا کے سب سے بہترین ٹیسٹ بلے باج ہیں جن سے پار پانہ بھارتی ٹیم کے لیے آسان نہیں رہنے والا ہے وہیں وکٹ کیپر ایلکس کیرک ساتھ آل راؤنڈر کیمران گرین کو آئی پیل کی وجہ سے بھارتی کھلاریوں کے ساتھ کھلنے کا تگڑہ انبہو پرابت ہے تو وہیں اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی سب سے مجبوط کڑی آنے کی گینباجی کی تو ان کے پاس تین سب سے خطرناک تیج گینباج میچل سٹارک کے ساتھ جو شالر ہیزل وڈ اور پیٹ کمنگز کے روپ میں موجود ہیں تو وہیں نیتن لائن تو بھارتی ٹیم کے خلاف ہمیشہ ہی شاندار پردشن کرتے ہیں حالکہ ہیزل وڈ انجری کے چلتے اس ٹیسٹ میچ میں اپلپ دنائی ہیں حالکہ ہی بلے باجی میں تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اپنی اکرم میں کپتان رویت کی ساتھ ہمیشہ اندار فارم میں چل رہے شمن گل پاری کے شروعات کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو ہی مدکرہ میں بھارتی کرکٹ کے دیوار چیتیشور پوجارک ساتھ کی انکولی اور آئی پیل میں تباہی مچا چکے آجنگ کے رہانے کے کندوں پر اور اسٹریلیای گینباجوں سے پار پانی کے اہم ذمہ داری رہنے والی ہے نمبر چھے کے پائیدان پر وکٹ کیپر کی بھونگا میں ایشان کشن اور کیس بھارت کی بیچ میں کسی ایک کو چننا بھارتی کا پران رویت شرما کے لیے مشکت بھرا کام ہونے والا ہے دوستو انگلائن کی پیچ پر اسپنروں کا کام یہی ہوتا ہے یہی کارڈ ہے کہ ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آل راونڈر کے سوچی میشوین جڑے جا اور شاردول تھاکر میں کون سے دو کھلاریوں کو پلائنگ 11 میں موقع دیا جاتا ہے ویسے پرستیتیوں کے حساب سے جڑے جا اور شاردول کا پلرا بھاری ہے ایسے میں ایشوین کو اس مقابلے میں آرام دیا جا سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ بھی رویت شرما کے لیے چنوٹی پون کام ثابت ہونے والی ہے ایسے میں ایشوین کی جگہ شاردول کو کھلانا تھوڑا آٹ پٹا سا فیصلہ رکھتا ہے میں بات کریں بھارتی ٹیم کی تیج گینباجی کرم کی بھارتی ٹیم کی بھی تیج گینباجی پچھلے کچھ سمیں میں بہت مجبوط ہوئی ہے جہاں محمد شمی کے ساتھ محمد سراز اپنے خطرنا گینباجی کے جلوہ دکھاتے ہوئے آسٹریلیا کو چت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں ایسے میں دوستو واقعی میں ویلٹس چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ کافی زیادہ رومان چکھونے والا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس مقابلوں کو جیتنے میں کامیاب رہے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوات